ہا رہی ہے چلیں جی آج ہم نے کچھ شارٹ شارٹ چیزیں کرنی ہیں پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ دسٹنکٹیو نیم جو ہے نا جی کنٹریز کے کچھ ایسے ٹائٹلز آ جاتے ہیں وہ دیکھنے ہیں جی ہم نے کچھ موسٹ انپارٹنٹ کنٹریز اور سٹیز کے نام جو ہے نا جی آ رہی ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے گا کہ ہارن آف افریقہ ہارن آف افریقہ جو ہے نا وہ کسے بولا جاتا ہے آپ یاد دکھئے گا کہ ہارن آف افریقہ میں نا تین کنٹریز آتے ہیں سومالیا ایتھوپیا اور دی جی پوٹی بسیکلی جو ہے نا وہ صرف سومالیا کو بھی کہہ دیتے ہیں ہارن آف افریقہ لیکن اس میں تین ممالک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہارن آف افریقہ میں آئے تو سومالیا ایتھوپیا دی جی بھوٹی ٹھیک ہے نا جی یہ تین ممالک آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ہارن آف افریقہ آئی تھے بولا جاتا ہے اچھا جی ایک نا لینڈ آف پروٹیز کسے بولتے ہیں یہ بھی بڑا اہم قویسچن ہے جی لینڈ آف پروٹیز یہ پروٹیز جو ہے نا جی بسیکلی ایک نا پودا ہے جی پول ہے ادھر نا سوہت افریقہ تو جیسے آپ کو تلعا لینڈ آف میپل لیپ ہے نا جی تو سوہت افریقہ کو کیا بولتے ہیں جی لینڈ آف پروٹیز بولا جاتا ہے جی یہ بھی ایک اہم چیز ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جو ایک فاربیڈن سٹی ہے جی یہ قویسچن بڑی دفعہ آیا ہوا ہے کہ فاربیڈن سٹی کسے بولتے ہیں جی تو یہ آپ نے یاد رکھی کہا لحاظہ طبت میں ہے جی لحاظہ طبت جی جی فاربیڈن سٹی جو ہے نا جی یہ لحاظہ ہے جی لحاظہ جو اپنا ہے نا شہر اس کو بولتے ہیں یہ طبت کا ہے جی بسیکلی چائنہ تو فاربیڈن سٹی کا آپ نے یاد رکھنا ہے جاتا ہے جی ایک آتا ہے کی ٹو میڈیٹرینین سی کسے بولتے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جی بڑی دفعہ آ جگہ ہے جی کی ٹو دی میڈیٹرینین سی یہ بھی آپ نے نا کیونکہ یہ آج نا شارٹ شارٹ کریں گے کہ کیونکہ ان پیپروں میں نا جی جو ایم او ڈی ہے ہو سکتا ہے اس میں یہ سوال آ جائیں جی تو یہ جبرالٹر جو ہے نا جی جبرالٹر آپ کو کہتا ہے کہ ایک سٹریٹ ہے جی اس کو کیا بولا جاتا ہے کی ٹو میڈیٹرینین سی سٹریٹ آف جبرالٹر سٹریٹ آف جبرالٹر آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ میڈیٹرینین سی کو اٹلانٹی کوشن سے کنیکٹ کر دیا ہے تو اس کا آپ نے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ کوئسچن ہے جی مطلب یہ اٹلانٹی کوشن کو میڈیٹرینین سی سے ملاتی ہے اور یورپ کو افریقہ سے سیپرٹ کر دی ہے سپین کو مراکش سے سیپرٹ کر دی ہے تو یہ امپارٹنٹ ہے جی اس کو بولتے ہیں کی ٹو دی میڈیٹرینین سی جو ہے نا جی اس کے پاس آپ یہ دیکھئے گا سکھ مین آپ یورپ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ کس کو بولا جاتا ہے کس کو بولتے ہیں جی جی سٹی آف سیون ہیلز جو ہے نا جی یہ ضرور یاد ہے کہ یہ بھی آ سکتا ہے جی سٹی آف سیون ہیلز یا اس کو بولتے ہیں سٹی آف ایٹرنل ہوپس سٹی آف ایٹرنل ہوپس یہ جو ہے نا جی یہ روم کو بولتے ہیں جی اٹلی روم اٹلی کو جو ہے نا یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے کچھ چند جو ہے نا موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا جی آ سکتی ہیں جو مطلب ہے لینڈ آف میڈ نائٹ سن تو پتہ ہی ہوگا جی کس کو بولتے ہیں جی لینڈ آف میڈ نائٹ سن یہ ناروے کو بولا جاتا ہے جی ناروے ناروے کو لینڈ آف میڈ نائٹ سن بولتے ہیں جی آدھی رات کے سورج کی سرزمین وہ بولا جاتا ہے جی اچھا جی ایک اور چیز ہے جی جو سٹریٹ آف جبرالٹر کے ساتھ ہے اس کو نا پلر آف ہر پولیس بھی بولا جاتا ہے پلر آف پلر آف ہر پولیس یہ بھی اس کا یاد رکھنا ہے جیسے کی ٹو میڈیترینین سی ہے نا جی اسی طرح مطلب ہے کہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جبرالٹر سٹریٹ آف جبرالٹر کو بولا جاتا ہے اچھا جی ایک چیز بڑی مشہور ہے بیٹل گراؤنڈ آف یورپ یہ کس کو بولتے ہیں جی بیٹل گراؤنڈ آف یورپ یہ بیلجیم کو بولا جاتا ہے جی بیلجیم بیلجیم کو آپ نے یاد رکھے گا کہ بیٹل گراؤنڈ آف یورپ جو ہے نا جی یعنی کہ اس میں مطلب ہے کہ بقیدہ جو ہے وہ جنگل ریگی وارٹر لوگ کا میدان ہے جی یہاں پہ بیلجیم میں نا جی وارٹر لوگ تو اس وجہ سے اس کو کاکپٹ آف یورپ بیٹل گراؤنڈ آف یورپ یہ بولا جاتا ہے کس کو جی بیلجیم کو بولا جاتا ہے جی یہ بھی پویسٹن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی اچھا جی گولڈن گیٹ آ جائے تو وہ کہاں پہ آئے گا جی گولڈن گیٹ جی سین فرانسسکو جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کالیفورنیا میں ہے جی گولڈن گیٹ جو ہے نا جی یہ آپ یاد رکھے گا گولڈن گیٹ سین فرانسسکو کالیفورنیا یو ایس اچھا جی آپ یہ دیکھئے گا کہ سٹی آف میگنیفیشنٹ ڈسٹنس یہ کسے بول کر سٹی آف میگنیفیشنٹ ڈسٹنس سٹی آف میگنیفیشنٹ ڈسٹنس جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ بولتے ہیں واشنگٹن واشنگٹن ڈی سی سمجھا گی لمبے فاصلوں کا شہر ہے جی واشنگٹن کو آپ نے یاد رکھے گا کہ بولا جاتا ہے جی لینڈ آف میٹی ریورز بڑے اتریہا کی جو سرزمین ہے نا جی وہ بسیکلی نائجیریا کو بولتے ہیں جی لینڈ آف میٹی ریورز یہاں پہ نائجر ریورز گزرتا ہے جی تو میٹی ریورز جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ سے بولا جاتا ہے جی نائجیریا کو لینڈ آف میٹی ریورز آ جائے تو یہ آپ نے یاد رکھنا جی تو گریٹ اب یہ ایک اہم قویسچن ہے جی کہ گریٹ بریٹن آف پیسیفک پیسیفک کا برطانیہ کون سا ہے جی گریٹ بریٹین آف پیسیفک اب آپ دیکھیں کہ جو اریجنل جو برطانیہ ہے وہ تو پیسیفک میں آتا کوئی نہیں یہ کیا ہے جی نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کو کیا بولتے ہیں جی یہ برطانیہ بولا جاتا ہے جی یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ گریٹ بریٹن آف پیسیفک کس کو بولتے ہیں جی نیوزی لینڈ کو بولا جاتا ہے لینڈ آف ملک اینڈ ہنی تو سب ہی کو بتا ہوگا جی لینڈ آف ملک اینڈ ہنی کسے بولتے ہیں جی یہ سب سے سمپل سوال ہے جی آپ کمنٹ کیجئے گا جی کہ لینڈ آف ملک اینڈ ہنی دودھ اور شہد کی سرزمین کسے بولتے ہیں جی کس کو بولا جاتا ہے جی لبنان کو بولا جاتا ہے جی اب یاد ذکی کا لینڈ آف ملکنڈ نہیں آ جائے تو یہ آپ نے یاد رکھئے گا جی کہ جی اچھا جی ایک آپ یاد رکھئے گا کہ لینڈ آف فاؤز انٹ آئی لینڈ ہزاروں جزیروں کی سرزمین جو ہے نا وہ کون سی ہے جی لینڈ آف آئی لینڈ ہیں جی یہ انڈونیشی ہے جی سب سے زیادہ دنیا میں جزیرے کس ملک میں ہے جی انڈونیشیہ میں آتے ہیں جی سب سے زیادہ آئی لینڈ کنٹری ہے جی یہ نا انڈونیشیہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی اچھا جی آگے دیکھیں جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی ٹھیک ہے نا جی یہ آپ دیکھئے گا کہ آتا ہے سکارٹ لینڈ کو کیا بولتے ہیں سکارٹ لینڈ کو نا آپ یاد رکھے گا کہ سکارٹ لینڈ کیو ہے یہ سٹیٹ ہے کس کی جی اسے لینڈ آف کیکس بولا جاتا ہے جی کیکس کی سرزمین ہے جی لینڈ آف کیکس آ جائے نا جی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کس کو بولتے ہیں اچھا بڑا مشہور سوال آتا ہے جی لینڈ آف ہممنگ برڈ یہ کس کو بولتے ہیں اب درمان بتا ہے جی ہاں جی لینڈ آف ہممنگ برڈ آپ نے یاد رکھے گا ٹرینی ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو ٹرینی ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو ایک چھوٹا سا ملک ہے ویسٹ ان ڈیز میں آتا ہے جی یہ ویسٹ ان ڈیز کا کپٹل بھی اس کے اندر ہے ٹرینی ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو کا کپٹل ہے پورٹ آف سپین تو لینڈ آف ہممنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے جو اڑ سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا ڈیڈ اینڈ کا پرندہ ہے نہیں نارک امریکہ میں ویسٹ ان ڈیز نہیں ہے ادھر یہ چھوٹی سی سٹیٹ ہے ٹرینی ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو اس میں مطلب ہے کہ آپ نے یاد رکھئے گا جی کیونکہ یہ شارٹ فارم میں کہاں ہوں کہ چلو ہو سکتا ہے کہ آج آئے کوئی نہ دی اچھا جی آپ یاد رکھئے گا کہ ایک کوئسٹن ہے سیٹی آف سیز گولتے ہیں جی یعنی سمندروں کا شہر کونس ہے سیڈنی کو گولا جاتا ہے سیٹی آف سیز سمندروں کا شہر جو ہے نا جی بیسیکلی کس کو گولتے ہیں جی سیڈنی کو سیڈنی کس کا ہے جی دنیا کی موسٹ بیوٹی فل پورٹ ہے سیڈنی ٹھیک کرنے تو لینڈ آف کول اینڈ کام مارننگ لینڈ آف کول اینڈ کام مارننگ جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھئے گا کہ کیا ہے جی لینڈ آف کول اینڈ کام مارننگ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کوریا کو گولتے ہیں دونوں کوریاز جو ہے نا نارڈ کوریا سعود کوریا نہیں ہے سیمپل کوریا آئے گا سمجھ آگے تھی لینڈ آف گولڈن پیگوڈاز کسے گولتے ہیں یہ پتا ہوگا آپ در مانے لینڈ آف گولڈن پیگوڈاز یہ کون ہے میان مار برمہ آپ کو تاہیے برمہ کو کیا بولا جاتا ہے لینڈ آف کو اپنا نا گولڈن پیگوڈاز بودھ مطلی لوگ جو ہے نا جو کی بازت کا کو بولتے ہیں پیگوڈا تو گولڈن پیگوڈاز جو ہے لینڈ آف تھاؤزنٹ لیٹس یہ کون سا ہے فن لینڈ ہزاروں دیلوں کی سرزمین آپ نے یاد رکھی کہا کون سا ہے جی فن لینڈ کو بولتے ہیں جی اچھا جی بفر سٹیٹ کون سا ہے اس کا پتہ ہے جی افغانستان بفر سٹیٹ کیا ہوتی ہے جی آپ یاد رکھی کہا ایسی سٹیٹ جو دو بڑی سٹیٹس کو آپ اس میں لڑنے نہ دیں ان کی پیسی فائی رکھے تو اس کو کیا بولتے ہیں جی بفر سٹیٹ آپ نے یاد رکھی کہا جی بفر سٹیٹ افغانستان ہے جی وائٹ الیفنٹ کون سا ہے لینڈب آف وائٹ الیفنٹ فائی لینڈ لینڈ آف لینڈ آف وائٹ الیفنٹ فرمین размер نہیں لینڈ آف وائٹ الیفنٹ یاد رکھی گا اس کو لینڈ آف فری پیپل بھی بولتے فری پیپل لینڈ آف وائٹ الیفنٹ لینڈ آف فری پیپل اور اسے رائس اپنا رائس بول آف دی ورڈ بھی بولا جاتا دنیا میں نا جی مطلب ہے کہ یہ چابلوں کے لیے بڑا مشہور ہے رائس بول آف دی ورڈ بھی ہے یہ تینوں نام آپ نے یاد ہے رائس بول آف دی ورڈ یہ بھی آپ نے یاد ہے یعنی تینوں لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹ لینڈ آف فری پیپل رائس بول آف دی ورڈ کیونکہ شگر بول آف دی ورڈ کونسا ہے کیوبا شگر بول آف دی ورڈ کیوبا ہے رائس بول آف دی ورڈ آ جائے تو کونسا ہوگا جی ہائی لینڈ ہائی کا مطلب ہے فری پیپل